اس وقت جاری ہے ایک سو اٹیسی عرقان مد مقابل ہیں انتخابات میں پانچ لاکھ چالیس ہزار نو سو ساٹھ ووٹرز بھی حصہ ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ آقا بتائیں گے خیر وقت انخواہ کی ایک سو اٹیس سیٹوں پر بھی ووٹنگ جاری ہے تو اس طرح سے سیچویشن ہے زمنی انتخاب ہے اور یہ بلدیاتی نشستوں پر زمنی انتخاب ہو رہا ہے ایک سو اٹیسی عرقان مد مقابل ہیں جبکہ انتخابات میں پانچ لاکھ چالیس ہزار سے زائد ووڈرز حصہ رہے ہیں ناظرین کراچی کے چھے ازلہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں بھی خیر وقت انخواہ میں بھی اس وقت ایک سو اٹیس سیٹوں پر انتخابات ہو رہی ہیں صورتحال کیا ہے جانے کے ہم آج سے موجود ہیں آزاد نوڑیو کراچی میں اور آفتار محمد پشاور میں تو بتائیے کہ آزاد نوڑیو اس وقت پولنگ جو ہے وہ جاری ہے کیا صورتحال ہے ووٹرز آئے یا ابھی تک نہیں جی بالکل کراچی کے چھے ازلہ کی بلدیاتی نشستوں پر زمنی انتخابات کا عمل جو ہے بازات طور پر شروع ہو چکا ہے یہاں پر ایک سو تریاسی امیدوار مختلف پارٹیوں کے مد مقابل ہیں جبکہ یہاں پر جو ہے تین سو نواسی پولنگ اسٹیشنز قائم کر دی گئے جس میں ایک ہزار تین سو باون پولنگ بوت قائم کر دی گئے پانچ لاکھ چالیس ہزار سے زائد ووٹر یہاں پر اپنے ووٹر کا حق ادا کریں گے پولنگ کا عمل بلکل صبح آٹھ بری شروع ہو چکا ہے لیکن میں اس وقت موجود ہوں کراچی کا علاقہ ہے جعفر تیارہ یہاں پر ہمیشہ عام انتخابات ہو یا بلدیاتی انتخابات یہاں پر صورتحال انتہی دلچسپ رہتی ہے یہاں پر ماضی میں دو پارٹیوں کے درمیان مقابل ہوتے رہیں جس میں ایمکیم اور پاکستان پیپلس پارٹی کے درمیان جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر پولنگ اسٹیشن نمبر بیس پولنگ اسٹیشن نمبر تین اور پانچ واقعی قائم ہے جس کے اندر پولنگ کا عمل جاری ہے سوا گھنٹے کے بعد میں ایک پولنگ اسٹیشن نمبر پانچ ہے جس میں ایک ووٹر پہنچا ہے بشیر حیدر زیدی جس نے اپنے ووٹ کا حق ادا کیا اس کے بعد ہم یہاں دیکھا جائے تو اس وقت اس پولنگ اسٹیشن کے اطراب میں وہ صورتحال نہیں ہے جو ماضی میں رہی تھی اور خاص طور پر یہاں پر دلچسپ مقابل ہوتے تھے لیکن آج جو ہے ووٹر اتوار کا دن ہے لیکن اس سکون کے ساتھ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنے ووٹ کا حق ادا کر رہے ہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سیکورٹی کے انظامات انتائی سک کر دیئے گئے کیونکہ یہاں ماضی میں حالات انتائی خراب رہتے تھے یہاں پر بڑے پیمانے پر خون رزی ہوتی رہی ہے کئی جو ہے کارکنان لڑ پڑتے تھے لیکن آج یہاں پر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر پولیس اور رینجلز کے جوان تین آتے ہیں لیکن الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے یہاں کے سیکورٹی علیکم کو کہنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے میڈیا کو جانے پر پابلی آیت کرکے جو ہے وہ کبرج بھی کرنے کی جات نہیں دی جاری صحیح طریقے سے اور اس وقت پولنگ جاری ہے رکھ کریں گے آفتاب محمد کا آزاد آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا آفتاب آپ بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے کتنی سیٹیں ہیں کتنے امیدوار ہیں اور ووٹرز کا ٹرن آٹ کیسا ہے جی برکل خیبر پر سنخواہ میں بھی جو مختلف ہے وہاں پر اس وقت بلیاتی جو زمن الیکشن ہے اس پر پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور خیبر پر سنخواہ میں ایک سا وٹتی سا جو نشستے ہیں جس میں تاثیل کونسل اس طرح ویلیج کونسل اور اس طرح زل کونسل تو اس پر آج انتخابات ہو رہے ہیں اور اس طرح سوبائی دل حکومت بشاور کی گر ہم بات کر لے تو یہاں پر پچسی پولنگ سٹیشنز جو قائم کی گئے ہیں اور اس طرح خیبر پر سنخواہ میں کل بارہ سو سے زائد پولنگ سٹیشن قائم کی گئے ہیں کل پندرہ سو پندرہ لاکھ سے زائد یہاں پر اوٹرز ہیں جو اپنے رائے دہی حقی استعمال کر سکتے ہیں اور اس موقع پر سیکیورٹی کی بھی خاص انتظامات کی گئے ہیں اور سنگلو کی تعداد میں جو امیدوار ہیں اس وقت مدی مقابل ہیں اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے پیشاور میں با جگہ پر تاخیر ضرور شکار ہے اور اس طرح ایک چوٹا سواکیہ پیشاور کے دقیق گل بہار میں بھی پیشایا ہے جہاں پر جو عملہ پہنچ گیا تھا تاہم جو چوکی دار ہے اس نے بروقت تالا نیکولا تو پریزارڈنگ افیسن نے زبردستی تالا کلوا کر اور جو تالا وہ توڑ بھی دیا تو فوری طور پر اس نے فوران الیکشن شروع کر کے یہاں پر بروقت ان کا آغاز کر دیئے ہیں اور اس موقع پر پیشاور میں سیکیروٹی کی بے خاص انتظامات کے ہیں دو سہ ہزار سے زائد سیکیروٹی حلکار تینات کے گئے ہیں اور اس طرح آر بجے سے شروع ہو کر شام شار بجے تک پولین کا عمل کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس طرح تین سٹیپس میں جو تین کیٹیگریزی ہیں اس کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں تاثیر کونسل اس طرح زلہ کونسل اور اس طرح جو ویلش کونسل ہے تو اس کے لیے انتخابات آج جاری ہیں انتخابات جاری بہت شکریہ افتاب اور ازاد نوڑی